دوستو میں ہوں علی عدل خان لوگوں کے لیے بھی ہماری شردانجلی ہے اور دیش کے ورشت نیتا اور ورشت وکیل دیش سے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کون بچ رہا ہے اور وہ کتنا دیش کے لیے سوچ پا رہا ہے یہ ایک الگ پہل ہوئے آپ لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا چونکہ سب سے بڑا کام آپ لوگوں کا ہے درشکوں کا ہے ہمارے ویورز کا ہے دیشواسیوں ناغریکوں کی بھومی کا اصل ایمپورٹنٹ ہوتی ہے چلی ہم ساری باتیں کرنے سے پہلے ہم آپ کو اپنے مہمان کا انٹریکشن کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ آج ویجے پرتاب جی ہیں جو ہندوستان کی سیاست میں ہی نہیں بلکہ سماج میں بھی اپنا ایک بڑا مقام رکھتے ہیں جو سوشلسٹ ارگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہندوستان کی ساری جتنی بھی سوشلسٹ ارگنائزیشنز ہیں میں یہ مانتا ہوں ان میں کہیں نہ کہیں ویجے پرتاب جی کا ایک رول ہے ویجے پرتاب جی دیش کے حالات کس کارومت یہ اونٹ بیٹھے گا ذرا ہماری درشب کو بتائیے آپ آپ کی کیا تجربات یہ جو سرکار ہے اس کے آنے سے دنیا کے نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے تمام پڑوسی ہمارا نپال سے کتنا اچھا رشتہ تھا اور ہم نے ان کو موڈی جس طرح سے یہاں اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے پرکھوں کے بارے میں نیرو کے بارے میں پٹیل کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں ویسا ہی یہ پڑوسیوں سے بھی کر رہے ہیں بہت ہی اینکاری ڈھنگ سے ان سے پیش آتے ہیں نپال جہاں کی سنسد میں وہ سمیدھان کی ایک ریڈنگ اپنی کر چکے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ابھی کے ویدیش منتری جو تب مکھے ویدیش سچیو تھے ان کو بھیجا اور ویدیش سچیو کے ناتے نہیں بھیجا ان کو بھیجا سپیشل ایمبیسٹر آف دی پرائیم نیسٹر سپیشل اینوائ اور کیا کر کے بھیجا جو بریف دیا وہ انڈیا نے ایکسپریس میں پورا ظاہر کر دیا چھپ گیا پہلے پیج پہ باکس میں کہ ہم نے کہا یہ اپنے آئین میں تبدیل کرو تو آپ کسی پڑوسی دیش کو جو آپ کی بات سنتا ہو آپ کو بڑا بھائی مانتا ہو آپ کی عزت کرتا ہو ہر مسئلے پہ ڈپلومیٹک چینلز کے علاوہ بھی آپ کے کئی سطروں پہ ان سے رشتے ہو ان کو آپ زلیل کرنے کے لیے اپنا بریف لے کے جاتے ہو تو ظاہر ہے جو نتیجہ ہونا تھا وہ ہوا آج ہندوستان سے ان کے بہت تلخ رشتے ہیں اور چین ہمارے بورڈر تک کے پروجیکٹس جو ہیں سڑک کے ریل کے وہ سب چین کو دے دیے گئے ہیں چین نے ان کو ایکسس دے دیا اپنی بندر گاہوں پہ تو پورا بانگلہ دیش پورا نیپال پورا بھوٹان ان سب میں چین کا اثر بڑھ رہا ہے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ویدیش نیتی کیسے چلائی جاتی ہے جو لوگ ان کے یہاں جانتے تھے جسون سنگھ کو کیسے زلیل کر کے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ وہ رسے سے نہیں آئے تھے وہ بابری مسجد کے سمیں میں بھی دکھی تھے جب بابری مسجد گرائی گئی انہوں نے پارٹی چھوڑی نہیں بھگاوٹ نہیں کی یشون سنہ جو ویدیشی مسجدوں کو جانتے ہیں ان کو زلیل کیا انہوں نے اور کوئی بھی ویدیش منتری یہ ایسا رکھ نہیں سکتے انہیں کے پارٹی کے لوگ جیسے عریب محمد خان ہے وہ تو انہیں کی پارٹی کا سب سپوکس پرسن کی طرح بات کرتے ہیں ہر مسجدے پہ انہیں کو بنا دیتے یہ ویدیش منتری ایک کلرک کو ویدیش منتری بنانا پڑا ہے جو ہیڈز آف ڈی سٹیٹ سے بات کرے گا چھوٹے ملکوں سے تو اس سے کیا پولیٹیکل نتیجہ کیا نکلے گا تو ویدیش نیتی کے بارے میں وہ کچھ جانتے نہیں ہیں اپنا جو منووی اگیانک گریبی چائے بیچنے والی گریبی دور کرنے کے لیے دنیا بھر گھومتے رہتے ہیں اس کا نتیجہ سیفر آ رہا ہے اتنے برسوں سے یو این میں کبھی کشمیر مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا تھا ان کے آنے کے بعد پہلی بار یو این نے کلوز ڈور میٹنگ کر کے اور ہم لوگوں کو لطار لگائی ایک روس کے علاوہ باقی کوئی دیش ایسا نہیں تھا جس نے ہم کو اور یہ میں کوئی خوش ہو کے نہیں کہہ رہا کہ ہماری ویرودھی نظام ہیں اور لطار لگی یہ بڑے ہندوستانی ہونے کے ناتے میرے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے ویجی پرتاب جی جی بلکل آپ کے ساتھ ہم اس والے پوائنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے جو ویدیش نیتیاں ہیں ہماری سرکار کی یعنی ہماری کیند سرکار کی ہم اس پہ آلک سے آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے لیکن اگر ہم درونی حالات کو دیکھیں ملک کے جو ہے وہ بھیتری معاملات اور حالات کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی بہت اچھے نظر نہیں آرہے ہیں اور ہم آشا کرتے ہیں اور دعا اپنے درشکوں سے بھی کہتے ہیں وہ دعا کریں اس بات کے لیے کہ دیش کے حالات اچھے ہوں اور ہم وکاس کی طرف بڑھیں وہ بتانی کب آئے گا وکاس لیکن جو امپورٹنٹ پیلو ہے وہ ایک کے بعد دیگر جو ہندوستان کی پارلیمنٹ کے مادے ہم سے راج سبہ لوگ سبہ سے بلپاس ہوئے ہیں جیسے 370 ہے رٹی آئی کے میں امنمنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یو اے پی اے میں امنمنٹ کیا گیا ہے 370 35 اے وغیرہ وغیرہ ہٹائے گئے ہیں تو ان سب کے اوپر آپ کا کیا ماننا ہے اس کے کیا دورگامی نتائج بھارت ورش میں ہونے جا رہے ہیں یہ جو موڈی جی کی آت موجتتہ ہے اپنے کو کیندر میں رکھ کے پوری کائنات جیسے انہی کے اردگیر چل رہی ہے اور ان کے آخیرت کا موقع ہی نہیں آنے والا وہ صدا صدا کے لیے رہیں گے اس انداز میں وہ کسی سے رائے مشورہ نہیں کرتے اپنی کیبینیٹ میں نہیں کرتے سنسد جو اسی کام کے لیے ہے کہ کوئی بھی نیا کانون بنایا جائے یا پرانے کانونوں میں جو تبدیلی کی جائے اس میں سنسد میں موقع ملنا چاہیے سنسدوں کو بات کرنے کا وہ یہ موقع نہیں دیتے ہیں لگ بھگ شڑیانتر کر کے کانسپیریسی کر کے یہ بل پاس کروائے گئے ہیں بینا مطلب ٹیکنیکلی وہ کانسٹیٹیوشنل ہو سکتے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشن کی سپیٹ کے حساب سے لوگوں کی اس میں بھاگے داری نہیں تھی ہمارے چنے ہوئے جو بھی لوگ ہیں جس میں کتنے گھپلے ہوئے کیا ہوا کتنے ہمارے لوگ سچ میں چنے جا سکے وہ بات جانے دیجئے دیگر بات ہے لیکن جو چن کے گئے جیسے بھی ان کی بات بھی اس میں نہیں کہنے دی گئی بی جے پی کے اندر بھی یہ باتیں کھلاسہ نہیں اور اس کے اوپر سے جھوٹ بولنا یہ سردار پٹھیل کا نام لیتے ہیں نیرو اور گاندھی کے بارے میں اُلٹا سیدھا بولتے ہیں نیرو اور گاندھی نہیں ہوتے تو مسلم مجورٹی پرووینس جمہو اینڈ کاشمیر کے پبلک کے جو رہنوما تھے راجہ نہیں راجہ تو انڈپینڈنٹ چاہتا تھا تاکہ امریکہ سے چین سے پاکستان سے ہندوستان سے سب سے اپنا اس کا ویپار چلتا رہے اور دھندہ چلتا رہے راجہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا تھا لیکن ہندوستان کے ساتھ اس لئے کشمیر نے فیصلہ کیا شیخ عبداللہ کی رہنمائی میں کیونکہ یہاں گاندھی جیسے اور نیرو جیسے لوگ تھے ان کی رہنمائی میں ہوا اور یہ جو تین سو ستر ہوا ہے یہ ہمارا ان سے وائدہ تھا کہ ہم آپ کی یہ ایک الگ پہچان کو قائم رکھیں گے اور یہ وائدہ دھیان کیجئے یہ نیرو جی نے سیدھے نہیں کیا تھا نیرو جی کی یہ رائے تھی کہ یہ وائدہ کیا جانا چاہیے وہ ویدیش گئے ہوئے تھے اور کانگریس پارٹی میں جب یہ رکھا گیا ریزولوشن تو اس کو لے کے بحث اور صفائی نہیں تھی تو نیرو جی نے پٹیل جی کے لیے جو میسیج چھوڑا تھا اس بات کو نیرو کہہ کے گئے ہیں کہ انٹرنیشنل سیچویشن ایسی ہے کہ اپنے کو اس کو مان لینا چاہیے اور پٹیل جی کے کہنے کے سجھاؤ کے طورت بات یونینیم اس لی اس بات کو مان لیا گیا بحث بندی ہوئی مطلب یہ کہ پٹیل اور نیرو ان چیزوں پہ سب پہ ایک پیج پہ تھے ایک دوسرے سے رائے مشورہ کرتے تھے اور ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے تھے آج یہ لوگ ایسا کرتے ہیں دکھاتے ہیں جیسے نیرو جی نے کسی کے بہاب پہ کونسپیریسی کی یہ خود تو کہیں شامل نہیں تھے اندولن میں مافی مانگنا ان کی فطرت میں رہا ہے ان کے سب سے بڑے آئیڈیلاغ کی جو مافی والی چٹھیاں ہیں انسان کوئی بھی کمزوری میں آ سکتا ہے اس لیے میں اس کو کوئی بہت مطلب انسانیت سے ہٹ کے چیز نہیں مانتا جس طرح کی مافی مانگی انگریزوں سے جس طرح کا ٹیکسٹ لکھا ہے وہ تو پڑھ کے شرم آ جاتی ہے اور یہ خود ایمرجنسی میں تو میں جیل میں تھا آپ نے ارون جیتلی جی کا نام لیا ان کے ساتھ بھی میں سیل میں تھا اپنے ورکرز کو جو ڈرے ہوئے تھے ان کو بچانے کے لیے ان RSS کے چیف بالا صاحب دیوراس نے مافی نامہ لکھا اس میں لکھا سوتری سنجے گاندی کے پانچ سوتری کو مانتے ہیں اور ہم تو راش بھگ طاقت ہیں ہمارا رائی نیتی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مافی مانگی اور چھوڑنے کے لیے کہا کہا گیا ویجی پرداب جی آپ کی باتوں سے مجھے کچھ ایسا لگا میں نے جو کتابیں دیکھی ہیں اور کچھ اور جب ویڈیوز کو کھنگالا اور انٹرنیٹ کو کھنگالا تو دیکھا کہ کہیں نہ کہیں سردار پٹیل جو ہیں وہ اس پکش میں تھے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو دے دیا جائے اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اس نے سردار پٹیل جی کا یہ میسیج وہاں کے پہلے پرائیم نیسٹر کو بھی کسی بیٹٹ میں دیا تھا کہ اس طرح کا ان کا ماننا ہے ان کتابوں کے ریفرنسز اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں اور نہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو ضرور دوں گا لیکن اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں اس کے کتابوں کے بکس کے ریفرنسز ہیں آپ 370 کے بعد کشمیر اور کشمیر کے بعد ملک کے حالات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ سنچپت میں ہمارے درشکوں کو بتا دیجئے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے کیا آ رہے ہیں دیکھئے پٹیل والی بات بھی کن لوگوں نے یہ پھیلائی ہے اس کی اپنے کو جڑ میں جانا چاہیے کیونکہ میں نے جیسا کہ آپ سے ذکر کیا 370 ان کے بغیر رکھوائی نہیں جا سکتی تھی شامہ پرساد مکر جی اس سمیں cabinet میں تھے تو اس میں اس سمیں ان کے بھی جو پرکھے تھے سیاست میں ان کی بھی سہمتی تھی 370 پہ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے دوسرا میری ٹریننگ تو جے پی لوہیا والے شوشلسٹ ایڈیشن سے ہوئی ہے اور ان دونوں نے کشمیریوں سے جو دوری ہے اس کا استعمال ہم کو اس دوری کو پاٹتے ہوئے پاکستان سے بھی نزدیک کی بنانی چاہیے اور ہندوستان پاکستان اس سمیں پاکستان میں بنگلہ دیش شامل تھا ہندوستان پاکستان اور کشمیر تینوں انٹیٹیز اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی مان کے اور ایک دم قریب ہو جائیں اور ایک ہو جائیں ایک کا مطلب نیشن سٹیٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا کون فیڈریشن ہوتے ہیں فیڈریشن ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے تھے یہ لوگ جو ہے کشمیر کا استعمال ایک خاص طرح کی پہچان کو زلیل کرنے کے لیے نہ کریں ایسی ہمیں ان سے امید ہے دیش کے جہاں تک آپ نے کہا حالات یہ دیش کے ایکانومی جانتے نہیں ہیں چلانا جب سے آئے ہیں تب سے ایکانومی لگاتار نیچے جا رہی ہے تو دیکھئے ہم اس وقت بات کر رہے تھے ویجی پرطاب جی سے جن کا جو ہے وہ راشتری اور انتراشتری سیاست کے اوپر ایک بہت مضبوط پکڑ ہے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ لوہیا اور جی پی مومنٹ سے جوڑے ہوئے ہیں اور دھراتل سے جوڑے ہوئے ہیں دیش کی سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت ساری کمیٹیز میں بھارت سرکار کی رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ملک کے حالات اب کدھر جا رہے ہیں سیاسی طور پر یا سماجی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دیش کی سمردی اور وکاس کے لیے ہماری جنتہ زیادہ امپورٹنٹ ٹرول ادا کر سکتی ہے اور ان کے پاس جو طاقت ہے اس کا استعمال کر سکتی ہے وہ کیا جائے گی کدھر جائے گی یہ جنتہ کا فیصلہ ہے ہم کسی کے لیے کوئی پشٹی نہیں کر رہے اور نہ ہم کسی کے فیور میں کوئی ووٹ بانگ رہے ہمارا باننا یہ ہے کہ اگر دیش کو آپ کو سمرد بنانا ہے دیش کے اندر وکاس لانا ہے تو آپ کو کچھ ایسی سرکاریں چننی اور بنانی ہیں جو دیش کے اندر ایکانومیکلی پولیٹیکلی سوشلی انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر بھی اپنی ایک صاف نظر رکھتے ہوں اور دوسرے ملک کے اندر امن و امان شانتی بھائیچارگی اور دوستی اور بھائیچارے کا باہل بنا سکتی ہوں ہمارے ساتھ بنے رہیے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تینکیو بیری مچ